مرپخاص شہر میں گلستان بلدیہ میں سالانہ تیرپنوی پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے پھولوں کی نمائش جو کہ تین روز جاری رہی گی سالانہ تیرپنوی پھولوں کی نمائش کا ابتداء ایمین ایمین منور تالپور نے گلستان بلدیہ میں ریبرنگارڈ کر پھولوں کی سالانہ تین روزہ نمائش کا باقاعدہ ابتداء کیا ظلہ مرپخاص میں جاری تین روزہ پھولوں کی نمائش کے موقع پر لیٹل فوکس اسکول کے طلبہ و طالبات نے بینڈ پر قومی طرح نہ بجایا تقریب میں وفاقی وزیر شباز بٹی کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اقتیار کی گئی بعد ازاں تین روزہ جاری رہنے والی پھولوں کی نمائش کا باقاعدہ ابتداء کیا گیا مین منوورٹالپور نے ڈی سیو غلام حسین مہمن ڈی پیو ڈی آئی جی اور زلہ افسران اور نمائش کی منیجمنٹ کمیٹی کی رکن رئی سیمت خان کے عمرہ لگائے جانے والے پھولوں کی نمائش کا دورہ کیا اور مختلف فارم کی جانب سے لگائے جانے والے اسٹالپور پھولوں کا معنی کیا اس موقع پر مین منوورٹالپور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جسٹرک دو چیزوں میں فیرما سے مشہور ہے مینگو شو ہمارے جسٹرک میں ہوتا ہے مرپکار جسٹرک اب کے مرپکار جسٹرک اور دوسرا یہ فلاور شو جو ہے اس میں ہوتی کلچر والوں کی طرف سے بھی سٹال کیے گئے تھے اور اگرکلچر ڈپارٹمنٹ شکر مل کی طرف سے بھی اور یہاں گمیدار ہے ہمارے چیما صاحب ان کا بھی فارم ہے ان کی طرف سے بھی یہاں سٹال جو لگائے گئے ہیں پھولوں کی نمائش میں میرپو خاص کے مختلف اسکولوں کے بچوں نے آنے والے مہمانوں کو گلدستوں کا توفہ پیج کیا اس موقع پر ڈی سی او غلام حسین میمن نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پھولوں کا ایک رنگا رنگ ملا ہے ہمارے ڈسٹک میں اور یہ تین اوزہ تقریب ہے جو گزشتہ 53 سال سے یہاں پہ میرپو خاص کی روایت رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو پھولوں کو نمائش لگ رہی ہے اور یہ کچھ سال پہلے ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی جس کو ہم نے تین سال سے بیشتر جو ہے نبو ہم نے یہاں پہ اس کو کنٹینیو کر کے اور یہاں کے جو میرپو خاص کے لوگ ہیں نصر اب میرپو خاص جو ہماری جو یہاں پہ جو نیبر ارنگ ڈسٹک سے ان کے لئے بھی ہم نے جو نے یہ ایک موقع فرام کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے آکے جو محبت اور پیار کرتے ہیں پھولوں کے ساتھ وہ آکے دیکھیں کہ کیسے رنگا رنگ پھولوں کا ایک ہم نے ملا یہاں پہ میرپو خاص میں سجایا ہے پھولوں کی نمائش کے منیجون کمیٹی کے رکن رئی سمت خان نے بتایا کہ یہ 53 فلاور شو ہے اور اس دفعہ تقریباً ساڑھے چار آزار مختلف اقسام کے پھول اس فلاور شو میں رکھے گئے ہیں اور ذلعی حکومت کی زیر سرپرستی یہ فلاور شو ہو رہا ہے لیکن انجیوز کا بھی اس میں کافی کردار ہے ہماری بھرکول کوشش ہے کہ میرپو خاص کے شہری اس پرمنٹ شو میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پارٹیسپیٹ کریں پھولوں کی نمائش کو ایسا اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو نمائش لگائے گئی نمائش شہر میں اس قسمی نمائشیں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں لوگوں کو ٹرنٹمنٹ نہیں ملتا انٹرٹمنٹ مل رہا ہے اس قسم کے اقامات ہونے چاہیے ہیں اور گورنمنٹ اس قسم کی چیزیں زیادہ کریں تین روزہ جاری رہنے والے پھولوں کی نمائش چھ مارچ تقریبے تقسیم انعامات میں رکن قومی اسمبلی و سابق وفا کی وزیر پی رابطہ شاہ جلانی مہمانیں خصوصی ہوں گے جو کہ پھولوں کی نمائش پر لگائے جانے والے کاشتاروں میں انعامات تقسیم کریں گے کیمرہ مند شمشات قریشی کے ساتھ محمد شہزاد خان میٹرو ون میرپو خاص